پچیس کی عمر کے بعد سے ہی آپ نے یہ پیک استعمال کرنا شروع کر دینا ہے تو آپ کی سکن کبھی لٹکے گی نہیں ڈھلکے گی نہیں جھوریاں بھی نہیں پڑے گی اور آپ ہمیشہ یونگ لکنگ اور فریش لگیں گی تو آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لیے ایک چوکندر آپ نے چوکندر کو چھیل لینا ہے اور چھیلنے کے بعد اس کو کش کر لینا ہے آپ کو ایک سے دو چمچ چاہیے ہوں گے اور پھر آپ نے کش کرنے کے بعد اس کو لینا ہے ایک باول میں نکال لینا ہے اس سے پہلے ہمیں اس کے لیے ایک اور انگریئنٹ چاہیے ہوگا جو ہوتا ہے تخمے بالنگا جسے چیا سیڈز بھی کہتے ہیں تو چیا سیڈز کو آپ نے ایک سے دو پانی سے اچھے سے پہلے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو بھگویں گے تو اس میں سے ایک ایسی زبردست جیل نکلے گی جو آپ کی سکن کو ٹائٹ رکھے گی برائٹ رکھے گی اور سائن آف ایجنگ کو ٹکنے نہیں دے گی اچھا جی اس کے بعد آپ کو لینا ہے جب تک آپ کا وہ تخمے بالنگا بھیگ رہا ہے اس کو پھولنے دیتے ہیں اور ہم بنا لیتے ہیں ایک اور اپنی اسی پیک میں ڈالنے کے لیے یہ جیل تو آپ کو لینا ہے فریش ایلویرا جیل کے لیے ایک پتہ لینا ہے فریش ایلویرا کا اس کو آپ نے اچھا سا جو ہے واش کر لینا ہے سائیڈوں سے جو پیلا پیلا سا نکل رہا ہوتا ہے جیل سا وہ نکال کے کٹ کر کے ہٹال دینا ہے سائیڈوں سے بھی کٹ کر لینا ہے کیونکہ وہ آپ کی سکن کو ریش کر دیتا ہے تو وہ آپ نے یوز نہیں کرنا یہ جو سفید سفید سا جیل ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کے لیے جو ہے ٹائٹن ایفیکٹ بھی دیتا ہے سکن کو ٹائٹ رکھتا ہے ینگ اور جوان رکھتا ہے تو آپ نے یہ کنگی کی مدد سے اس کا جو ہے جیل نکالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جیل اور زیادہ فلفی سا بھی بنے گا اور ساتھی یہ سلائمی سا بنے گا جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اور آپ کی سکن کو لٹکنے نہیں دے گا سکن کو بھی ٹائٹن ایفیکٹ دے گا ایلویرا آپ کے ایکنی پیمپلز کو بھی ختم کرتا ہے اور داگ دبوں کو بھی مٹاتا ہے اور ساتھی آپ کی سائن آف ایجنگ کو بھی ٹکنے نہیں دیتا اب ہم اپنے سارے انگریڈینٹس جو ہیں ان کو ایک باول میں مکس کریں گے تو آپ نے جو یہ لیے تھے چیا سیٹ جیل جو تھا وہ بھی اچھا سا نکل آیا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایلویرا جیل لینا ہے اس کو بھی اسی باول میں ٹرانسفر کر دینا ہے اور ہم نے جو قدو کش کیے تھے یہ بیٹ روٹ کو اس کو بھی اس میں مکس کر دینا ہے تو میں نے دونوں طریقے ٹرائے کیے ہیں اگر آپ اس کو اسی طریقے سے لگائیں گے تو یہ آپ کو فائدہ تو دے گا لیکن آپ کے فیس پر زیادہ ٹکے گا نہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اچھا سا بلینڈ کر لیں یعنی کسی بلینڈر میں ڈال کر مکسی کے جار میں ڈال کر اس کو مکس کر لیں تو اگر یہ آپ کو تھوڑا سا گاڑا لگتا ہے تو آپ نے پانی نہیں ایڈ کرنا اس میں ارکے گلاب ڈالنا ہے ارکے گلاب آپ کی سکن کو سودھنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے اور ساتھی داگ دھبوں کو بھی دور کرتا ہے تو میں نے آپ کو پورے فیس پر ویسے بھی لگا کر دکھا دیا اور پھر یہ میں نے جیل کے فارم میں جب اس کو بلینڈ کیا تو یہ اور اچھا ریزل دیتا ہے تو آپ کو میں دونوں طریقے اسی لئے بتا رہی ہوں کہ کچھ میں نے ویڈیوز دیکھا تو اس میں انہوں نے ڈائریکٹ اپلائی کیا یعنی کہ بکیر پلینڈ کیے بھی کسی نے اپلائی کیا ہوا تھا لیکن وہ اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دیتا کیونکہ وہ فیس پر اتنا اچھے سے ٹکتا نہیں ہے جبکہ یہ دیکھیں کہ جیل فارم میں یہ آپ کی سکن کے اوپر بلکل ایسے چپک سا جاتا ہے اور پھر جب آپ اس کو 20 سے 25 منٹ تک سکھائیں گے تو یہ ایک دم سے سارا کا سارا جو ہوگا سکن میں ایبزوب ہو کر سکن کو ایک دم سے ماس کا لک دیتا ہے جیسے آپ جو ہے یہ پیل آف ماس وغیرہ یوز کرتے ہو اسی طرح کا لک دیتا ہے تو یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے کھنچاؤ بھی دے گا ٹائٹن ایفیکٹ بھی دے گا اور جو سائن آف ایجنگ آ جاتی ہیں آنکھوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی لائنیں آ جاتی ہیں جو سٹارٹ ہی ہوتی ہیں سکن کے اوپر جب آپ 25 کے ہو جاتے ہو اس کے بعد سے یہ سائن آف ایجنگ سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ ساری پرابلم جو ہے آپ کی سوال ہوتی جائیں گے آپ کو کوئی مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ہفتے میں تین بار یہ والی جیل جو ہے اس کا فیس پیک بنانا ہے اور اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اور 20 سے 25 منٹ تک اس کو فیس پر لگے رہنے دینا ہے تو دیکھیں جس طرح سی سلائمی سا لک دے رہا ہے آپ کی سکن کو بھی اسی طریقے سے کھچاؤ دے گا ٹائٹن ایفیکٹ دے گا اور بہت زیادہ آپ کی سکن جتنی بھی ڈھلکی بھی سکن ہے وہ ایک دم سے ٹائٹ ہو جائے گی اور آپ عمر بڑھتی جائے گی لیکن آپ کے فیس کی جو سکن ہے وہ بالکل اپنے جگہ پر ینگ ہی رہے گی اور فریش ہی رہے گی اور ایک دم سے آپ ہمیشہ 25 کے ہی لگیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں جو بیٹ روٹ ایڈ کیا ہے وہ آپ کی سکن کو وائٹمن سی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور اس سکن کے اوپر جتنے بھی داگ دھبے ہوتے ہیں یا ٹوٹون سکن ہوئی بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم کرے گا اور اس سکن کو یہ برائٹن ایفیکٹ بھی دے گا تو آپ نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے سکن کے اوپر ایک پنک پنک سا گلو بھی آئے گا اور لڑکی ہوئی سکن ہے وہ بھی اپنی جگہ سٹیبل ہوتی جائے گی اور جو سکن کے اوپر داگ دھبے ہیں یا ٹوٹون سکن ہے وہ بھی ختم ہوتی جائے گا سارے کے سارے مسائل آپ کا یہ فیس پیک ہل کرے گا اور بہت ہی مہنگا نہیں ہے بہت سستے طریقے سے اور بہت ہی سستی چیزوں سے آپ کا یہ بن کر تیار ہوگا اور مہنگی مہنگی کریمز کو بیٹ کرے گا تو آپ نے اس کو پندرہ سے بیسمنٹ کے بعد واش کرنے کے بعد کوئی بھی رومال کو گیلا کر لیں اور اس کی مدد سے اس کو اچھا سا فیس کے اوپر سے جب اتار دیں گے تو آپ دیکھیں گا کہ ایک دم سے سکن برائٹ بھی لگے گی ٹائٹ بھی لگے گی اور سکن کے اوپر جو بھی ٹوٹون سکن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو آئے ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب